اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات العاشورہ یعنی دس محرم کی نماز بعض حضرات دس محرم میں یعنی آشورے کی جو ہے رات میں اور دن وغیرہ میں دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اور بعض حضرات چار رکعت نماز پڑھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے کیا آشورے کی کوئی نماز ہے شریعت میں یعنی دس محرم کی کوئی نماز ہے جیسے ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں عصر کی نماز پڑھتے ہیں یا کوئی اور نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی آشورے کے دن کے لئے یعنی دس محرم کے لئے کوئی نماز ہے شریعت میں یاد رکھیں مسئلہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں فتاوہ محمودیہ میں لکھا ہے جل نمبر تین سفن نمبر دو سو چوہتر پہ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جہاں پر یہ مسئلہ آپ کا مل جائے گا مسئلہ بلکل صاف بتانا چاہوں گا بلکل صراحت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو دین میں ایسی بات پیدا کرے جو دین میں نہیں ہے تو اس کی بات رد کر دی جائے گی اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی بس میں یہی پر صاف الفاظ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آسورے کی کوئی ایسی نماز ہو یا دس محرم کی کوئی نماز ہو کسی حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے یعنی آسورے کے دن کے لئے کوئی نماز اللہ کے رسول نے نہیں کہا ہے کہ آسورے کے دن کی نماز پڑھو آسورے کے دن فلا نماز پڑھو دس محرم میں فلا نماز پڑھو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے نے صحیح حدیث نے ضعیف حدیث نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسورے میں کوئی خاص نماز پڑھی ہے یا صحابہ اکرام نے دس محرم میں کوئی خاص نماز پڑھی ہے کسی سے کوئی نماز منقول نہیں ہے ہاں البتہ روزہ رکھا ہے اللہ کے رسول نے روزہ رکھا صحابہ نے روزہ رکھا لیکن نماز کا تذکرہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے جب کسی حدیث میں موجود نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھ کر پڑھیں گے کہ آپ آسورے کی نماز پڑھ رہے ہیں دس محرم کی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اس طرح آپ کے لیے یہ سوچ کر نماز پڑھنا ناجائز ہے کیونکہ ایسی کوئی نماز ہے ہی نہیں نماز کے آپ پیدا کریں گے اللہ کے نبی نے جو نماز کہا ہے وہی نماز ہے نماز آپ سے نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں گے جس طرح چاہیں گے جس کی چاہیں گے نماز پڑھ لیں گے جو جو نماز اللہ کے نبی سے ثابت ہے وہی نماز ہے اس کے علاوہ آپ تو نماز پیدا نہیں کر سکتے کہ اس نماز کو میں جو ہے پیدا کر رہا ہوں یہ میری نماز ہے نماز آپ سے نہیں ہے جو نماز اللہ کے رسول نے پڑی ہے صحابہ نے پڑی ہے جو جن نمازوں کا ثبوت ملتا ہے وہی نماز ہے اس کے علاوہ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اگر شریعت سمجھ کر رہے ہیں تو آپ کے لئے بیدت ہے اجازت نہیں ہے لہٰذا یاد رکھیں آشورے میں آپ اچھا کام کر سکتے ہیں نیت کام کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کوئی ایسا حکم ہو کہ آشورے کی نماز فلا نماز ہے یا دس محرم کی فلا نماز ہے اس کا طریقہ یہ ہے اس طرح پڑھو یہ غلط بات نہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے آشورے کی نماز کچھ بھی نہیں ہے آشورے کی کوئی نماز نہیں ہے دس محرم کی کوئی نماز نہیں ہے ہاں عبادت کرنے کی بات ہے تو آپ کسی بھی دن عبادت کر سکتے ہیں کسی بھی دین عبادت کریے کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ آسور میں فلاں کام کرو یعنی نماز پڑھو نماز کے متعلق کہہ رہا ہوں تو بہر کیف گوھر کریے گا اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی